جھارکن کے پورو کھیل منتری بندھو ترکی کو ایک معاملے میں سزا ہو گئی ہے اس کارن ان کی ویدھان سبا سدستہ سماپت کر دی گئی ایسے میں خالی ہوئی ایک سیٹ پر اپچناو ہونا ہے جس کے لیے سب ہی دلپنی اپنی دعویداری پیش کر رہے ہیں لیکن بی جے پی اور کانگریس کے بیچ کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ہے راجکہ سمی کرن آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں 23 جون 2022 کو صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے اور 26 جون کو ووٹوں کی گنتی ہوگی جس کے بعد 28 جون کو چناپ تکریہ سماپت ہو جائے گی ایسے میں ایک سیٹ کے لیے جھارکن میں گھم آسان مچا ہوا ہے اور سب ہی دل مانڈر سیٹ پر جیت حاصل کرنے کی جگت میں لگے ہوئے ہیں اس ایک سیٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس آل انڈیا مزلس اتحاد المسلمین آج سو ان سب ہی دلوں نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں لیکن پھر بھی اس سیٹ پر بی جے پی کانگریس کے بیچ آمنے سامنے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ بی جے پی نے گنگوتری قضور اور کانگریس نے شلپی نیہا ترکی کو میدان میں اتارا ہے بتا دیں کہ نیہا ترکی پور کھیل منتری بندو ترکی کی بیٹی ہے بندو ترکی کی بات کریں تو دوہزار پانچ سے دوہزار انیس تک بندو نے ہر بار الگ الگ پارٹی کے سیمبل پر چناؤ لڑا ہے اور دوہزار بیس میں انہوں نے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا تھا وہی بھاجبہ پرتیاشی گنگوتری قجور پہلے بھی ویدھائک رہ چکی ہے لیکن دوہزار انیس میں بی جے پی نے ان کا ٹکٹ گار دیا تھا وہی بات اگر دوہزار انیس چناؤ کی کریں تو بندو ترکی بی جے پی پرتیاشی پر بھاری پڑے تھے اور انہیں بانوے ہزار چار سو اکیانوے ووٹ ملے تھے جبکہ بی جے پی پرتیاشی دیو کمار دھان کو انہتر ہزار تین سو چوہ سٹھ ووٹ ملے تھے یعنی بندو ترکی بی جے پی پر بھاری پڑے تھے ایسے میں اس بار ان کی بیٹی چناؤ میدان میں ہے تو جنتہ کا بھروسہ جیتنا ان کے لیے آسان رہے گا اور بی جے پی کو ایک بار پھر اندھرونی کلہے کا خامیہ زاب بھگت نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ پشلے چناؤوں میں بی جے پی نے گنگوتری کجور کا ٹکٹ کاٹا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بی جے پی کو ہار جھلی پڑی تھی اب اس بار پارٹی نے پور پرتیاشی اور بھاجپا نیتا دیو کمار دھان کا ٹکٹ کاٹ دیا ہے جس سے پارٹی میں بغاوت تیز ہو گئی ہے اور دیو کمار نے بھی پرچا بھڑ دیا ہے ایسے میں بی جے پی کے لیے جیت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ دوہزار چودہ میں جب دیو کمار دھان کانگریس سے بغاوت کر میدان میں اترے تھے تو انہوں نے کانگریس کو نقصان پہنچایا تھا ایسے میں اس بار بی جے پی کے خلاف اترنے کے چلتے بی جے پی کو نقصان ہونا تائمانا جا رہا ہے وہیں اے آئی ایم آئی ایم نے بھی ششر لکڑا کو میدان میں اتار دیا ہے ان سبھی سمی کرنوں کو دیکھتے ہوئے کانگریس کے جیترے کے آثار زیادہ نظر آ رہے ہیں ڈیوی لائیو کی ریپورٹ